مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی بڑی ہی حسین و جمیل تھی وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی پہلے یہ تھا کہ مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتی تھی ایک دن یہ خوبصورت عورت نماز پڑھنے کے لیے جاہی رہی تھی کسی نوجوان نے اس کا راستہ روک لی ایک دن گزرا دو دن تین دن چار دن پانچویں دن یہ عورت بول ہی پڑی یو نادان تجھے کیا تکلیف ہے تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشی کر رہا ہے اس نے کہا کوئی خاص تکلیف نہیں ہے بس تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھاگیا ہے میں تیرا حسن پر قربان ہو گیا ہوں لہذا میں تجھ سے محبت کر بیٹھا ہوں تجھے اپنانا چاہتا اس نے کہا اچھا تو مجھے اپنانا چاہتا ہے کہا جی کہا مجھے اپنانے کے لیے میری ایک شرط ہے اگر وہ شرط تو پوری کرے تو بس میں تیری ہوگی اس نے کہا جلدی بتا کون سی شرط ہے تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں جلدی بتا کون سی شرط ہے اس خوبصورت عورت نے کہا جی میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں بس شرط یہ ہے کہ مجھے پانے کے لیے چالیس دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے چالیس دن عمر کے پیچھے نماز تو پڑھ میں تیری ہوگی اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس نے فوراں کیا بوجود سیدھا مسجد میں فجر ہے تو مسجد میں زوہر ہے تو مسجد میں اسر مغربی شاہ ہے تو مسجد میں اس نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی خوبصورت عورت کو پانے کے لیے بھائے میں قربان جاؤں عمر تیری جماعت پر میں قربان جاؤں عمر تیری نماز پر ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا ادھر سے یہ نوجوان سیدنا عمر فاروق کے پیچھے اللہ کو سجد کرتا رہا ادھر سے دل کی تنیا بدلتی لی جوانو جب چالیس دن مکمل ہوئے توجہ چالیس دن یہی نوجوان اسی راستے سے جا رہا تھا کہ وہی خوبصورت عورت راستے میں کھڑی کہا نوجوان تو نے میری شرط پر عمل کیا ہے میری شرط کا احترام کیا ہے میں نے کہا تھا مجھے پانے کے لیے چالیس دن عمر کے پیچھے نماز پڑھنے پڑھے گی میرے جیسے حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے چالیس دن اللہ اللہ کرتا رہا چالیس دن قیام کرتا رہا چالیس دن رکوع کرتا رہا چالیس دن سجدے کرتا رہا اے نوجوان تو نے میری شرط پوری کی ہے لہٰذا میں تیرے سامنے کھڑی ہوں جو کرنا ہے کر لے جو کرنا ہے کر لے سننے کے بعد اس نوجوان نے اپنا سر اٹھایا سر اٹھا کر کہنے لگا مائی اب اپنے گھر کی طرف راہ لے اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جھوڑ